السلام علیکم ناظرین میں جیدہ ناہیدہ خادری اینار کی ٹیلی پولیسی اتہ پردیش الیکشنز کے دوران آل انڈیا منجسی تیل مسلمین کے صدر حیدر آباد ایم پی بیرسٹر سادہ دینیویسی پر گولیاں چلا کر ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا اس حملے سے کہیں سوالات اٹھتے ہیں آخر یہ حملہ کس نے کروایا اور کیوں کروایا اور آل انڈیا منجسی تیل مسلمین کے صدر حیدر آباد ایم پی بیرسٹر سادہ دینیویسی سے کیا واقعی میں آپوزیشن پارٹی اس کو خطرہ تھا کیا یوپی شیکریٹی اتنی کمزور اور اتنی بیکار ہے کہ ایک ممبر آف آلیمنٹ کی حفاظت نہیں کر سکے اور اسیمبلے کی اطلاع ملتے ہیں آل انڈیا منجسی تیل مسلمین کے فلو لیڈر جناب اکبرتی نویسی اپنے بڑے بھائی بیرسٹر سادہ دینیویسی سے ملاقات کرنے کے لیے حیدر آباد سے روانہ ہو چکے ویسے تو ہم آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ ہندوستان کی عوام کی دعائیں بیرسٹر سادہ دینیویسی اور اگورتی نویسی کے ساتھ ہیں اور ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوب کی آواز حق کی آواز بیرسٹر سادہ دینیویسی کی حفاظت فرمائے حملے کے بعد بیرسٹر سادہ دینیویسی نے کیا کہا آئیے ہم آپ کا دکھاتے ہیں بیاترہ ہو گئی ہم نے میڈیا آڈیا سے آپ کے ذمہ دار تھے بات کی اور پھر وہاں سے ہم کٹھور گئے کٹھور سے ہم میرے خیال سے ہم نے تین بجے سے تری فٹی فائی تری ففٹی تک ہم نے وہاں پر پیدل دورہ کیا پھر ہمارے نومان روفل صاحب کے گھر میں ہم گئے وہاں پر تھوڑا بد لنچ کا چائے کا انزام تھا کر کے نماز پڑے اور وہاں دلی آنے کے لیے جب ہم اس پلکوا کے پاس جو ٹول گیٹ ہے وہاں پر ہم پہنچے ہمارے ساتھ چار گاڑیاں تھی ہماری گاڑی کے سامنے ہاجی صاحب کی تاٹا سفاری تھی جو پیچھے آپ کے اور ہماری گاڑی کے پیچھے اور دو فوشنر تھے جیسا ہم ٹول گیٹ کے خریب گاڑی سلو ہو جاتی ہے باریکیٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی دھام سے آواز آئی تو ہم بولے کیا ہوا پھر دوسری آواز آئی تو ہمارے ساتھ جو گاڑی میں ہمارے دوست گاڑی چلا رہی تھی یامین خانم بولے بھائی حملہ ہو رہا حملہ ہو رہا تو ہم ہماری گاڑی سے انہیں بڑی کوئی تنکنگ سے اس گاڑی کو پش کیا یہ سفاری کو اور وہاں سے نکلے پھر اور ایک آواز ہے جو ہم نکلے رہے تو ایک آر آواز آئی تو میرے خواہد ہے تین سے چار راؤنڈ کی فائرنگ ہوئی ہماری گاڑی کے لیف سائیڈ کے اوپر دو ہولز کے نشانے ایک گولی شاید اور ایک نشانے لیف سائیڈ مٹگارڈ کے اوپر ہم جب گاڑی سے آگے بڑے تو ہمارا کیونکہ ہماری گاڑی سے گاڑی کو ہم نے پش کیا ہمارا رائٹ سائیڈ کا ٹیئر پمچر ہو گیا پھر ایک وہاں ایک فلائی اوور ہے وہاں پر گاڑی روک کر ہم اس گاڑی میں بڑھ گئے اور ڈلی کو آگے کیونکہ ہم کو لگا کہ ریکی کر رہے تھے فالو کر رہے تھے ہم کو ہمارے جب یہ حملہ ہو رہا تھا ہمارے پیچھے جو فورچنر تھی جس میں ہمارے ایکس میر ماجد تھے اس کے ڈرائیور نے ایک شوٹر پر گاڑی چلائی چڑھا دیئے ایک پر جو ریڈ ہڈی پینا تھا دو لوگ تھے ریڈ ہڈی پینا تھا ایک وائٹ جیکٹ تو جو ریڈ ہڈی پینا تھا اس کے پر گاڑی چلائی اس کے پیر پر چلائی وہ گرا تو جو وائٹ جیکٹ پینا تھا وہ الٹھا ان دو فورچنر پر گولی چلایا تو اب ہماری تھوڑی دیر پہلے ایڈیشنل اسپی ماں سے جو ہیں ذمہ دار ان سے بات کیوں نے کہا کہ ہاں سر آمز جو استعمالہ وہ بھی ملا ہتیار بھی ملا اور ایک شوٹر پکڑا بھی گیا تو ہماری الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ گزارش ہے کہ اس کی انڈیپنڈنٹ جانچ کروائی جائے اور یہ کون ہیں لوگ کس کا دماغ ہے اس کے پیچھے اور آخر کیوں یہ حملہ ہوا کس نے یہ کونسپریسی کی یہ جاننا بہت ضروری ہے سنیے اور ہم سٹیٹ گورنمنٹ اور موڈی گورنمنٹ دونوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈیپنڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کے پیچھے دماغ کس کا ہے آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹول گیٹ کے اوپر یہ لوگ چار چار رانڈ فائرنگ ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر کرتے ہیں ہم تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ہم کو خیریت سے ہیں مگر اللہ بچانا جب چاہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر آج یہ ہوا ہے ابھی دیکھئے ہم تو کیا امید کرتے ہیں نہیں مجھے دیکھئے ہم کو کئی بار لوگ دھمکی دیتے ہیں کئی بار بہت سی باتیں کرتے ہیں پریاغ راج میں جو دھرم سنصد ہوا وہاں پر بھی ہم پر کافی گالیاں دی گئیں اور پھر آپ کے ہمارے گھر پر ابھی ہم کئی مرتبہ حملہ ہوا تو اب یہ سرکار کا کام ہے کہ انڈیپنڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کا صحیح طریقہ ان کو پکڑا جائے پارلیمنٹ ابھی چل رہا پارلیمنٹ میں بھی اٹھانا چاہیں گے آپ بات کرنا چاہیں گے ضرور پارلیمنٹ ہے سپیکر صاحب سے ملیں گے سپیکر صاحب سے بات کریں گے ہم الیکشن کمیشن کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں اور سرکار جو سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ سے بھی کریں گے مگر الحمدل اللہ کرم میں خیریت سے یہ نا صرف کنڈیمنیبل ہے بلکہ تو سب کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنی حمد کر کے گولی بھی چلا رہے ہیں اور یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں سر الیکشن سے ٹھیک پہلے ہموجی آپ نے در چاہتا ہے ہاں اب نہیں معلوم مجھے اگر اگر یہ لوگ یہ مارنے والے گر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے ہم ڈر جائیں گے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم کو اللہ زندہ رکھے گا ہم زندہ رہیں گے جس دن ہمارا وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے مگر اس طرح تاکہ بزدلی کی حرکتوں سے اس طرح سے گولی چلانے سے ہمارے نہ ہونسلے ہمت میں کمی آئے گی بلکہ انشاءاللہ اور ہونسلے ہمت بڑے گی اور ہمارا ماننا ہے کہ جب اللہ بچانا چاہتا ہے مگر یہ کون طاقتیں ہیں اور کیسے اتر پردیش میں یہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے یہ تو جنتا کو بھی دیکھنا ہے اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچائی دکھاتے رہیں گے ہمارے نیوز کی پچھ کو لائک کریے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے جن پھر نیوزیسٹ